سال دو ہزار بائیس پاکستانی معیشت پر بھاری رہا زر مبادلہ کے زخائر کم ہوئے ڈالر کی اڑان اونچ ہوئی برامدات نون ٹریکس آمدنی میں کمی دیکھ پاکستانی معیشت کے لیے دو ہزار بائیس کا سال تباکن رہا ہر چیز ریکارڈ مہنگی ہو گئی ترسیلات زر میں کمی آئی زر مبادلہ کے زخائر میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی ایک سال میں ڈالر میں چیتر روپے کا اضافہ ہوا سال دو ہزار بائیس کے اختتام پر مالی زخائر گیارہ رب اکھتہ کروڑ ڈالر رہ گئے پاکستان میں ایک ریکارڈ انپیشن اس پر چل رہی ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ ریکارڈ آئی ہیں جو زر مبادلہ کے زخائر ہیں وہ تاریخ کی کم ترین سطح کو ٹچ کر رہے ہیں اور ان تمام مشکلات میں ابھی کوئی فوری طور پر کوئی کمی آتی نظر نہیں آ رہی بڑی سنتوں کی پیداوار میں گزشتہ سال سات اشاریہ ایک چار فیصد کی نمو دیکھی گئی دوہزار بائیس کے اختتام پر بڑی سنتوں کی پیداوار میں اناسی اشاریہ دو فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی روہ مالی سال برامداد گیارہ ارب تیرانوے کروڑ ڈالر کی رہی تجارتی خسارت میں نہیں کمی ہوئی لیکن حدف سے برامداد کم رہی برائی راست بیرونی سرمایہ کاری میں ایک اشاریہ پانچ دو فیصد کی کمی ہوئی نون ٹیکس آمدانی میں پانچ اشاریہ ایک پانچ فیصد کی کمی ہوئی مہگائی کی شرعہ گزشتہ سال کے مقابلے میں سال دوہزار بائیس میں تین اشاریہ دو سات فیصد ریکارڈ کی گئی سال دوہزار بائیس پاکستانی معیشت کے لئے سب سے برا سال راہ حکومت کو اسی کا بالکل کوئی احساس نہیں ہے حکومت کو بارخواب بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت حالات بہت خراب ہے ڈالر کو آزاد کریں ایل سیز کھلنے دیں کہ معیشت کو خدا کا واسطہ لعدہ کر دیں اور سیاست کو لعدہ کر دیں آپ سیاست کرتے رہیں دیکھیں اگر ملک ہوگا تو سیاست ہوگی ملک نہیں ہوگا تو سیاست کیا ہوگی بائیرین کو امید ہے کہ سال دوہزار بائیس میں پاکستانی معیشت بہتری کی جانب کامزن ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیجئے سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مقدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیست ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے